ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے درہ مسلمان گھروں میں رات کے آخری پہر سہری کی خوب چہل پہل ہوتی ہے سہری تیار کرنے کی رونکیں ہوتی ہیں خواتین آدھی آدھی رات کو اٹھ کر سہری کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں سخت گرمی کے موسم میں اور سخت گرمیوں کے روزوں میں خواتین کچن کی گرمی برداشت کرتی ہیں اور چولے کے آگے پوری پوری فیملیوں کے لیے کھانے تیار کرتی ہیں مزے مزے کے پکوان بناتی ہیں جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور اس کا حقیقی بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کریں گے البتہ ہمیں بھی ان کی تعریف میں مخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور اگر کبھی کوئی کمی کوتا ہی ہو جائے انسان ہے کمی کوتا ہی ہو جاتی ہے اگر کوئی کمی کوتا ہی ہو جائے تو اس پر واویلہ نچانا نہیں چاہیے بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے خیر اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم سہری کی فضیلت پر گفتگو کریں گے بخاری شریف کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تئیس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے نکل کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فستحوری برکتا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کے اندر برکت ہے بخاری شریف کی اہم ترین عربی شرع اور مستند شرع فتح الباری کے اندر اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر السحور السحور کا جو لفظ ہے یہ سین کے پیش کے ساتھ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا عجر و سواب یعنی اب مطلب ہوگا کہ سہری کھانے کے اندر عجر و سواب ہے اور اگر یہ سین کے فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ ہو عجر و سہور ہو تو پھر اس کا معنی برکت ہے اور سہری کے اندر مختلف طریقے سے برکت ممکن ہے برکت کی مختلف اس کے اعتبار اور جہاد ہیں مثلا سہری کھانے میں اتباع سنت ہے آپ علیہ السلام کی پیروی ہے آپ علیہ السلام سہری کھایا کرتے تھے لہذا مسلمانوں کو آپ علیہ السلام کی اتباع میں اور پیروی میں سہری کھانا چاہیے اور خود آپ علیہ السلام نے تو حکم بھی دیا ہے اور سہری کھانے کے اندر اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی اور سہری کھانے کے ایک فائدہ یہ ہے کہ جسم کے اندر قوت اور نشات پیدا ہوتا ہے اگر انسان سہری کے بغیر روزہ رکھے تو پورے دن وہ کمزور لاغر سا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے کام کاج نہیں کر سکتا لیکن اگر سہری کھائے تو اس کے جسم میں قوت بھی آتی ہے اور نشات بھی ہوتا ہے تر و تازہ وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے جس کی وجہ سے عبادت میں دل لگتا ہے اور جب عبادت میں دل لگتا ہے تو عبادت زیادہ سے زیادہ انسان کرتا ہے اور اسی طرح جب انسان سہری کے لئے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے تحجد کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں یا ذکر و عذکار کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں یا دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں یا بسا اوقات انسان رات کو روزے کی نیت نہیں کر سکتا تو سہری میں اٹھتا ہے تو روزے کی نیت بھی کر لیتا ہے تو اس قسم کے سہری کے بے شمار فوائد ہیں اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سہری کھایا کرو کیونکہ اس کے اندر برکت ہے تو ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرنا چاہیے کہ سہری کھانی چاہیے چاہے تھوڑی سی ہو لیکن کوشش اور احتمام کرنا چاہیے کہ سہری کھایا کریں ابو دعوت شریف کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوالیس میں حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہی عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیلسخور فی رمضان فقال حلما الیلغداء المبارک حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتوں وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے رمضان المبارک میں سہری کی طرف بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک کھانے کی طرف حلما الیلغداء المبارک کہ مبارک کھانے کی طرف آؤ اس حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے سہری کو مبارک کھانا کہا گیا کہ سہری کا جو کھانا ہے وہ مبارک کھانا ہے تو ہمیں بھی اس مبارک کھانے کو کھانے کا احتمام کرنا چاہیے اور حد تل امکان سستی نہیں کرنی چاہیے اور یہاں پر الغداء کا لفظ لائے ہیں الغداء عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی آتے صبح کا ناشتہ لیکن چونکہ سہری بھی صبح کو کی جاتی ہے اس لئے سہری کو بھی الغداء کہا جاتا ہے اس حدیث سے بھی سہری کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سہری کا کھانا ہے ابتداء میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ جو مجلسیں ہوئی ہیں جو پروگرام ہوئے ہیں ان میں روزے کی ابتدائی کیفیت بیان کی تھی کہ مسلمانوں کے روزے کی جو ابتدائی کیفیت تھی کہ افتار کے وقت جب کوئی شخص افتار کر لیتا ہے یہ افتار کیے بغیر سو جاتا اور سو کر اٹھتا تو اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورج غروب ہونے سے صوبہ صادق تک کے جو درمیان کا وقف ہے اس میں کھانے پینے کی اجازت دے دی یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر احسان عظیم ہیں کہ روزے کو بہت طویل نہیں بنایا بلکہ اسے پہلے کی نسبت مفسر کر دیا تو جو اہل کتاب جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ جب سو جاتے تھے اس کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں کرتے تھے بعد میں وہ تبدیلیاں تحریفیں ہوگی لیکن اس دور کے اندر اس طرح یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور مسلمان بھی ابتداء میں اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے لیکن بعد میں مسلمانوں کو سہری تک یعنی صوبہ صادق تلو ہونے تک کھانے پینے کی اجازت مل گئی تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سہری کا کھانا ہے کہ مسلمان سہری بھی کھایا کرتے ہیں اس سے بھی سہری کی فضیلت ثابت ہوتی ہے سہری کے فضائل کے بعد اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ سہری کا وقت ختم کب ہوتا ہے اس میں بھی بعض لوگوں کو اشتبا ہے تو اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ سہری کا اختتامی وقت کیا ہے سورت بکر کی آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَعِيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے یا الْخَيْتُ الْأَبْيَتِ سے مراد صبح صادق ہے اور الْخَيْتُ الْأَسْوَدِ سے مراد صبح قاذب ہے گویا کہ اس آیت کے مطابق سہری کا اختتامی وقت صبح صادق ہے کہ جب جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو گمان ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید سہری کا وقت ازان فجر تک ہے اور ازان فجر اگر ہو رہی ہو تو پھر بھی وہ کھاتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب فجر کی ازان ختم ہوگی تو پھر سہری کا وقت ختم ہوگا اور انہیں یہ جو غلط فہمی ہوئی شاید وہ ابوداو شریف کی اس حدیث سے ہوئی ہے کہ اِذَا سَمِعَ آَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَلْعِنَاهُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَزَاهُ حَتَّى يَقْزِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ کیابلی اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیدہ سنے نیدہ ہے یعنی مراد ازان ہے جب کوئی شخص ازان تم میں سے کوئی ایک ازان سنے اور اس کے ہاتھ کے اندر برطن ہو تو وہ اس برطن کو نیچے نہ رکھے بلکہ اپنی حاجت کو پورا کر لے یعنی جو چیز کھا رہا ہے اس کو کھا لے تو بعض لوگوں نے یہاں نیدہ سے مراد فجر کی ازان مراد لی ہے اور کہا کہ فجر کی ازان تک تھا پی سکتے ہیں لیکن ان کے سامنے شاید قرآن و حدیث قرآن کی آیت اور اسی باب کی دیگر احادیث اور دیگر مجموعہ احادیث ان کے سامنے نہیں تھا اس لئے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی یہاں نیدہ سے مراد ازان فجر نہیں ہے مشکات کی شرح مرکات کے اندر اس بات کی سراحت کی گئی ہے کہ ان نیدہ سے مراد ازان فجر نہیں ہے بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازان اس سے مراد ہے جو وہ سہری کے وقت دیا کرتے تھے آب الاسلام کے دور میں دو ازانیں ہوا کرتی تھی ایک ازان سہری کے وقت ہوا کرتی تھی اور ایک ازان ازان فجر کی ہوا کرتی تھی جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر انیس سو انیس سے اس کی تائید ہوتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ازان دیا کرتے تھے رات سے مراد یہ سہری کے وقت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے تھے تحجد کے لئے ہوتی تھی یا لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے ہوتی تھی یا متنبع کرنے کے لئے کچھ لوگ جیسے تحجد پڑھنے کے لئے آئے ہیں وہ چلیں اپنے گھروں کو چلے جائیں یعنی مختلف وجوہات ہوتی تھی جس کی بنا پر ایک ازان سہری کے وقت ہوا کرتی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ پیو یعنی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ازان دے رہے ہیں تو پھر کھانے پینے سے نہ رکھیں بلکہ کھاؤ پیو کلو و اشربو کب تک یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ازان دے دیں کیونکہ وہ فجر تلو ہونے پر ازان دیتے تھے تو یہاں پر ابودعو شریف کی جو حدیث ہے اذا سمیع آہدکم النداء کہ جب تم میں سے کوئی ایک نداء سنے اور اس کے ہاتھ کے اندر برطن ہو تو وہ اس برطن اپنی حاجت کو پورا کر لے یعنی کھا لے پی لے کیونکہ اس وقت سہری کا وقت ختم نہیں ہوتا تھا باقی ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ اس وقت کھاؤ پیو یعنی کسی کو اشکال ہو سکتا تھا شاید یہ ازان ہو چکی ہے اب کھانا پینا منہ ہو تو آپ علیہ السلام نے وہ اشکال دور کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو ازان دیتے ہیں اس وقت کھانا پینا منہ نہیں ہے بلکہ وہ سہری ہی کا وقت ہوتا ہے لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ سہری کا اختتامی وقت صبح صادق ہے ازان فجر نہیں ہیں لہذا عام اور عام طور پر جو فجر کی ازان ہوتی ہے وہ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ازان فجر ہوتی ہے لہذا اگر اسی طرح ہوا کہ ازان فجر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہوئی اور اب کوئی ازان فجر تک کھاتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اسے اس روزے کی قضاء کرنا ہوگی کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن اس روزے کی قضا کرنا ہوگی اس کو بھی پورا کرے گا دن بھر کھائے پیے گا نہیں بلکہ امساق امساق یعنی اس پر رکنا ضروری ہے اور اس روزے کی قضا بھی کرے گا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ازان کا ہم انتظار نہ کریں بلکہ جو مستند کلینڈر ہے وہ اپنے پاس رکھیں گھڑی کا وقت صحیح جائے سیٹ کریں موبائل میں یا گھر کی جو گھڑی ہے کسی کے اندر بھی گھڑی کا وقت صحیح رکھیں تو صبح صادق تلو ہونے سے پہلے بھی پانچ منٹ یا دو چار منٹ احتیاطا پہلے سہری ختم کر دیں یہ نوزیں بلکل آخر تک کھا رہے ہیں بلکل اور فجر کی ازان ہو جائے اور ہمارا روزہ بھی ضائع ہو جائے تو اس بات کا بہت احتمام کرنا چاہیے بعض لوگ احتمام کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس میں سستی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی جس کا احتمام کرنا چاہیے کہ جو سہری کے ختم ہونے کا وقت ہے وہ ازان نہیں ہیں بلکہ صبح صادق ہے یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر سہری کے وقت کوئی شخص بیدار ہوا اور اس پر غسل واجب ہے تو اب آیا وہ پہلے سہری کا یا غسل کرے یہ بھی بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں پہلے کیا کرنا چاہیے اسے ترمیز شریف کی حدیث نمبر سات سو اناسی میں ازواج متحرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبُمْ مِنْ اَحْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَسُومُ کہ امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب صبح کو بیدار ہوتے اور اپنی کسی بیوی سے تعلق کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے یعنی آپ علیہ السلام پر غسل فرض ہوتا تو آپ علیہ السلام پہلے غسل کرتے فَيَسُومُ اور پھر روزہ رکھتے یعنی آپ علیہ السلام کا ایک عمل یہ ہے کہ پہلے غسل کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر روزہ رکھا کرتے تھے یعنی غسل پہلے کیا کرتے تھے سہری بعد میں کھایا کرتے تھے جبکہ سنن نسائی میں آپ علیہ السلام سے ایسی حالت میں سہری کھانے کے بعد غسل کی اجازت بھی ثابت ہے جس کی وجہ سے فقہ اکرام نے یہ فرمایا کہ اگر سہری میں وقت ہو تو ایسی صورت میں پہلے غسل کرنا بہتر ہے پہلے غسل کیا جائے اس کے بعد سہری کھائی جائے اور اگر وقت کم ہو وقت قلیل ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر پہلے غسل کر لیں اور اس کے بعد پہلے سہری کھا لیں اور اس کے بعد غسل کریں تو دونوں صورتیں یہ جائز ہیں البتہ یہاں پر ایک چیز کا دھیان رہے کہ اگر پہلے سہری کر لی جائے اور سہری کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد اگر ہم غسل کریں تو بعض لوگوں کو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ غسل کے اندر تو غرارے کرنے ہوتے ہیں اب غرارے ہم کیسے کریں ناگ میں اچھی طرح پانی چڑھانا ہوتا ہے وہ کیسے چڑھائیں غرارے کریں گے تو ہلک سے نیچے پانی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یاد رہے کہ غسل کے اندر غرارے فرض نہیں ہے اچھی طرح کلی کرنا فرض ہے کہ کلی اچھی طرح کی جائے مکمل مو کی لیکن غرارے فرض میں یہ غرارے احتیاطا کیے جاتے ہیں تاکہ مو کے اندر کوئی جگہ خوشک نہ رہے اور روزے کے اندر اگر غرارے کیے جائیں تو پانی اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے روزے کی حالت میں اچھی طرح کلی کریں غرارے نہ کریں اور اسی طرح ناک میں پانی اچھی طرح پہنچائیں لیکن اتنا اوپر نہ پہنچائیں کہ وہ دماغ میں چڑھ جائے یا پھر وہ حلق میں آ جائے اور حلق کے اندر چلے جائے جیسے کہ ابو دعوت شریف کے حدیث دو ہزار تین سو ارسط میں آپ علیہ السلام نے فرمایا فَالَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَلِغُ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل کے وقت ناغ میں جب پانی ڈالا جائے تو اس میں مبالغہ کیا جائے یعنی اچھی طرح ڈالا جائے اوپر تک پہنچایا جائے مگر یہ کہ تم روزے دار ہو یعنی جب روزے دار ہوں تو پھر وہ زیادہ اوپر تک نہ پہنچایا جائے کہ وہ کہیں دماغ تک یا حلق کے اندر نہ چلا جائے کیونکہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح غراروں کا حکم ہے کہ روزے کے اندر غراریں نہ کیے جائیں بلکہ اچھی طرح کھولی کی جائے اور روزے کی حالت میں ایک اٹھنڈک کا غسل کہ اٹھنڈک کے لئے غسل کرنا کیسا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹھنڈک کے لئے غسل نہیں کرنا چاہیے وجہ کیا بتاتے ہیں وجہ بتاتے ہیں کہ انسان کو اٹھنڈک آگئی سکون حاصل ہوگا روزے کی جو مشکت ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوگی تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے روزے میں تھنڈک کے لئے اگر کوئی غسل کرنا چاہے یا پیاس محسوس ہو رہی ہے گرمی محسوس ہو رہی اس کو کم کرنے کے لئے اگر غسل کرنا چاہے تو بلکل جائز ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ممانت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ابو دعو شریف کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو سٹھ سٹھ میں حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن ایک صحابی سے نکل فرماتے ہیں لَقَدْ رَائِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِالْعَرْجِ يَسُقُ عَلَى رَاسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ سَائِمٌ مِّنَ الْعَسْشِ اَوْ مِّنَ الْحَرِّ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے مقام عرج پر آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے سر پر پانی ڈال رہے ہیں گرمی کی وجہ سے یا پھر پیاس کی وجہ سے یعنی آپ علیہ السلام کو پیاس محسوس ہو رہی تھی یا گرمی لگ رہی تھی اس گرمی کی یا پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام سر پر پانی ڈال رہے تھے تو اگر اس میں کسی قسم کا کوئی ممانت ہوتی کوئی مزائقہ ہوتا تو آپ علیہ السلام ایسا نہ کرتے لہٰذا روزے کے اندر تھنڈک کے لیے اگر کوئی غسل کرنا چاہے یا پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانت اور کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح اگر جس طرح دیہاتوں میں ٹیوبیل ہوتے ہیں یا نہروں ہوتی ہیں یہ جہاں جن آبادیوں کے قریب ذریعہ ہیں اور وہ اس کے اندر نہانا چاہے دھگی لگانا چاہے تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اور وہاں مل فرض اگر دھگی لگاتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے یا کچھ ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں ڈالنے سے کان میں دبا وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا یہ ایک الگ بات ہے اور اختلافی مسئلہ ہے اس پر انشاءاللہ ہم کسی آئندہ جو آئندہ مجلسیں ہوں گی اس پر گفتگو کریں گے البتہ غسل اگر کوئی نہر کے اندر غسل کر رہا ہے ڈوب کی لگا رہا ہے یا دریاں میں غسل کر رہا ہے یا تہراکی کر رہا ہے تو اس سے اگر کان میں پانی چل جاتا ہے تو اس سے روزہ بل اتفاق روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ یہ ہے کہ کوئی روکی اس طرح لگائے کہ ناک میں پانی چلا جائے یا مو سے حلق کے اندر چلا جائے ناک سے حلق کے اندر چلا جائے یا مو سے حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر قضاء ہوگی کفارہ نہیں ہوگا اس لئے جو لوگ نہروں میں یا ٹوب ویل میں یا دریاؤں میں نہاتے ہیں روزے کی حالت میں تو اس بات کو وہ احتمام کریں کہ حلق کے اندر پانی نہ جائے نہ ناک سے نہ مو سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عدا فرمائے تو آج کی جو نشست تھی اس کے جو بنیادی خلاصہ تھا یہی کہ سہری کے اندر برکت ہے اور اس کو بلا عذر ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے کھانے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عدا فرمائے وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین ایلی جنہ تین فی اعالی سماء جمال وجود بیدکر